بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سردیوں کا سیزن ہے اور سردیوں میں گرم گرم سوپ بینا کس سے نہیں پسند تو آج ہم بناتے ہیں بہت ہی مزیدار سا منچان سوپ اسے ہم سرف کریں گے دھیر ساری کرسپی فرائیڈ نوڈلز کے ساتھ تو چلیے بناتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار سی ریسپی تو اس ریسپی کو بنانے کیلئے میں نے یہاں پر اس برطن میں یہ پانچ بڑی سائز کے گلاس پر کرپانی ایڈ کیا تھا اسے اُبال لیا ہے اور اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں یہ ہے میرے پاس ون فورت کب جتنا ہرہ پیاز اس کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ ایڈ کر لینا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک گاجر اس طرح سے بڑی سائز میں کٹی ہوئی اور چونکہ یہ سوپ بچے بھی پیئیں گے اس لیے میں مرچوں کو چاپ کر کے نہیں ایڈ کر رہی ہوں سابت ڈال رہی ہوں تین سے چار مرچے اور یہ میں نے دو سے تین ٹیبل سپون دھنیا کی ڈنٹھل ایڈ کیے ہیں اور ایک پیس میں نے چکن کا اس میں ایڈ کر لیا ہے وزن ہے اس کا دھائی سو گرام جتنا اسے مکس کر کے ہمیں پندرہ منٹ کے لیے اُبالنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور دوسری طرف میں نے اس پوک میں لیا ہے دو ٹیبل سپون جتنا کوکنگ آئل اور اس میں میں نے شامل کیا ہے وان فورتھ کب جتنا لہسون اس کو ہم نے اچھے سے چاپ کیا ہوا ہے اور اسے دو منٹ کے لیے ہمیں سوٹے کر لینا ہے اس کا کلر ہمیں چینج نہیں کرنا ہے اور اب میں اس میں باریک کٹی ہوئی کیپسکم اور گاجر ایڈ کر رہی ہوں ایک میڈیم سائز کی کیپسکم اور ایک میڈیم سائز کا گاجر لیا تھا میں نے اسے بس ایک منٹ کے لیے ہمیں سوٹے کر لینا ہے گاجر میں جو سفید والا بیچ والا حصہ ہوتا ہے اسے نہیں لینا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کب جتنا ہرہ پیاز اور ایک کب جتنی کیبج کیبج کو بھی ہمیں باریک چوپ کر لینی ہے اور اسے بس آدھے منٹ کے لیے ہمیں سوٹے کر لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں سٹاؤ آف کر دینا ہے اسے ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے اور یہاں پر چکن سٹاک جو ہے ہمارا پندرہ منٹ کے بعد تیار ہے ساری چیزیں ہمیں سینر سے نکال کر الگ رکھ دینی ہے اور چکن کو بھی ہمیں شریڈ کر کے الگ سے رکھ دینا ہے اور یہ جو ہمارا چکن سٹاک ہے اسے ہم اس والے ووک میں شامل کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں دو ٹیبل سپون جتنا سویا سوس اچھا اس کی کوانٹیٹی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کا سوس کس طرح کا ہے اگر زیادہ ڈاک ہے تو پھر آپ کم ڈالیے گا اور پونا ٹیبل سپون ہم ایڈ کریں گے وائٹ وینے گر اور ہاف ٹی سپون ریڈ چلی سوس اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون جتنی تازی کٹی ہوئی کالی مرچے اگر آپ ریڈی میٹ استعمال کرتے ہیں تو پھر زیادہ ڈالیے گا اور یہ میں نے ایڈ کر لیا تھا نمک اور یہ میں امام دستے میں پیس رہی ہوں ہاف ٹی سپون جتنے وائٹ پیپرز جو سفید والی ثابت مرچے ہوتی ہیں اسے ہی میں ہمیشہ ہی سوپ میں ایڈ کرتی ہوں اس سے بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اور اسے ہمیں اچھے سے اُبال لینا ہے ایک بوائل دے دینا ہے اور ساتھی ہم شامل کر لیں گے جو چکن سٹاک کے ساتھ ہم نے چکن کو بوائل کیا تھا وہی چکن کو ہم نے شریڈ کر لیا ہے وہ ڈال دیں گے اور دو سے تین ٹیبل سپون میں نے کون فلور ایڈ کیا ہے پانی میں ڈائلیوٹ کر کے کون فلور کی کونٹیٹی آپ کو اپنے اکورڈنگ اس کو کم یا زیادہ کر لینی ہے کتنا گھاڑا یا پتلا آپ کو پسند ہے اس حساب سے آپ اس میں ایڈ کرئے میں نے تین ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اور اب یہ ایک چھوٹی سائز کا انڈا میں نے فینٹ لیا ہے اور اسے میں ایڈ مجھے اس کے تھرڈ زیادہ بڑی سائز کے نہیں چاہیے تو میں جلدی جلدی سے اسے مکس کر رہی ہوں اگر آپ کو اس کے تھرڈ بڑی سائز کے چاہیے تو پھر آپ جلدی جلدی سے مکس مت کیجئے گا کیونکہ ہم نے اس میں بہت زیادہ باریک انڈے کو کر لیا ہے اس وجہ سے اس کا کلر جو ہے یہ بہت لائٹ ہو چکا ہے تو میں تھوڑا سائز میں اور سویا سوز ایڈ کر رہی ہوں اسے اچھی طرح سے ہمیں مکس کر لینا ہے اور بس یہ تیار ہے سرف کرنے کے لیے تو اسے ہم سرف کریں گے کرسپی فرائیڈ نوڈلز کے ساتھ جس کے رسپی آلریڈی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے تو بس آج کی اس ویڈیو کا ہم اقتدام کرتے ہیں اسی پیاری سی نوٹ کے ساتھ کے وجود چاہے کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو کردار بازی لے جاتا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ خوبصورتی مال دولر شہرت یا رتبہ یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی اگر آپ کا کردار یعنی کیریکٹر خوبصورت نہیں جزاک اللہ خیر